صلی اللہ علیہ محمد تو ایک کفن چور آدمی وہ کہتے ہیں میں جنازے میں گیا لیکن میں نے کہا یہ اللہ کے ولی ہے ان کی طرف مجھے نہیں دیکھنا چاہیے اگلے دن میں دوبارہ گیا ایک کفن چوری کرنے تو میری حمد نہ ہوئی تیسرے دن پھر گیا تو حمد نہ ہوئی کہتے ہیں چوتھے دن ہوا تو دورت بایزید میری خواب میں آئے پہلے لگے چل باسکار آپ نہ چوری کرنا میں نے کہا حضور کیا ہوا فرمانے لگے جس جس نے میرا جنازہ پڑھا اللہ نے سب کی بخشی فرمائی تو اب تو بخشا ہوا ہو کہ پھر چوری کرتا ہے خبردار حضرت رابعہ بسریہ کا وصال ہوا بی بی صاحبہ کا جب انتقال ہوا تو کفن چور آ گیا تو وہ کہتے ہیں جب میں نے کبر میں آج ڈالا کفن کو ایک سمجھنے ایک پھٹا اتار کے کفن کو آج ڈالا تو بی بی صاحبہ بول پڑی کہنے لگے چھوڑ دے خبردار کہتے ہیں میں کعپ گیا سکتہ تاری ہو گیا مردہ بول پڑا ہے جو مردہ ہوتے ہیں انہیں ولیوں کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی مردہ بول پڑا تو حضرت رابعہ بسریہ فرمانے لگی چھوڑ دے ایک بخشا ہوا ایک بخشی ہوگی کا کفن چوری کرے گا بس کر چھوڑ دے تو کہتے ہیں میں کعپ کے پیچھے گرا تو میں نے کہا ماں تو تو بخشی ہوگی ہے تیرا تقوی پریزگاری خوف خدا زمانہ جانتا ہے پر میں کیسے بخشا ہوں میں تو پاپی ہوں میں نے تو ساری زندگی گناہ کبیرہ کیا مردوں کے کفن چوری کی میں کیسے بخشا گیا تو اممہ کہنے لگی بولے کال جس جس نے بھی میرا جنازہ پڑا ہے رب کریم نے سب کی بخشی فرما دیا بخشے گئے سارے جنازے میں آنے والے اللہ اپنے بندوں کو یہ شان عطا ورماتا ہے میرے حضرت قبلہ عالم دوستو دیاننداری سے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں اس وقت اگر وہ والی صیرت جو کتابوں میں ہم ولیوں کی پڑھتے ہیں وہ اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہے تو وہ میرے شیخ میں پائی جاتی ہے میرے حضرت میں ابھی آپ جب آئے لوگ کہتے ہیں آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تو میں کہتا ہوں آخری ہوئی نہیں کبھی نہ کبھی ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے مالی دا کم پانی دینا پھل پکے ہون یا کچھے پیر مریدہ لے سیرتے رنگ ہیں وہ چھوٹے ہون یا سچے ہماری تو ملاقات آخری کیا ہم تو جنت میں بھی کٹے رہیں گے ان کے قدموں میں رہیں گے اور ہم اللہ سے دعا مانتے ہوں جنت میرے کس کاری جتھے یار نظرناو ہو اوہ دوزخ میں ملاق بھیجتا ہوں یہ ترسوڑا آوے جاوے تو وہاں بھی کٹے ہوں گے میں ابھی آخری دفعہ جب گیا تو یہ عزیزم ابرار بھی میرے ساتھ تھے اجازتی دو لوگوں کو ملی وہاں تک جانے کی آپ کراچی تشریف فرماتے وہ میرے ساتھ تھے دو گھنٹے ہم بیٹھے رہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آکا کیا چھ سات آٹھ گھنٹے انتظار کرنا پڑا شکن بھی نہیں آئی انہیں کہا جیو کہتے ہیں اسے بٹھاؤ بٹھاؤ تو بندہ کسی جگہ کا اپنے آپ کو کتہ بھی کہے تو کتے تو بیچارے ساری دیاری بار بھی نوکری کر جاتے ہیں یہ بھی نہیں کہتے ہیں میں نے اندر آنا ہے انہوں نے کبھی کہتے ہی نہیں انہوں نے کبھی کہا ہے بندہ ساگ بھی کہلائے اور پھر وہ ڈیوٹی بھی اور طرح کی کرے نوابوں جیسے ڈیوٹی کرنا اور بات درگیشی اور غلامی کی کرنا یہ کیسے دو باتیں تو نہیں ہوتی بات تو ایک ہوتی ہے پھر میں خسمہ تھی بیچر حضاب بس سن پاگ جاگ جاندے ہونا گولیا نے کئی گھنٹے انتظار کیا تو کئی لوگ آئے حضرت کب آئیں گے چلے گئے کئی آئے تو آئے ایک مولانا بھوڑے بیٹھے تھے مولانا اسرائیل ان کا نام تھا تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے نہیں جانا میں نے کہا جی ہم نے کہا جانا ہے ہم تو یہاں رہنے کے لیے ہیں جب ان کی ایک دو شخص نے تھوڑی سے میرے اوپر تنقید کی نظر بھی ڈالی کہ یہ کب سے آیا ہے تو کچھ ہوتا ہے تو ملاقات نہ ہوتی اور ہم ہیں بھی نہیں ہم کچھ بھی نہیں مہارت تو چوتھے درجے کے نوکروں میں نام آ جائے تو بڑی بات ہے چوتھے درجے کے نوکر نوکروں کبھی کس میں ہوتی ہے نا ایک سیکٹلی ہوتا ہے ایک چوکیدار ہوتا ہے ان کے پاس بھی چھابیہ وابیاں ہوتی ہیں ایک بار والا ہوتا ہے ایک چوتھے پانچ میں درجے کا نوکر ہوتا ہے جس کو کبھی 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 بتایا جاتا ہے چل گاڑی دو دے چل تو آ جا ہم تو چوتھے درجے کے نوکر بننے کو بھی بھائی بڑے تیار ہیں اور ایمانداری سے تیار ہیں وہ رکھ لے بس میر بانی تو حضرت بیٹھے رہے دیر ہو گئی تھک جاتا ہوں تھک گیا بات آگے نکل گئی اب بیٹھے تھے تو تنہائی تھی مجمع ہوا نہ جب مجمع پار محفر پہ حضرت ہمیں نہیں ملے بار سیدھے مجلس پہ کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی چر ہویا میں نو ترلے لیندے کہ دی موڑ میرے والواگاں خواب میری ایک وار جہاں میں میں ساری عمر نہ جاگاں دیر ہو گئی میں بڑا ترسا ہوا بیٹھا تھا دیکھئے گھنٹے بیٹھ گئے بیٹھے رہے مرضی ہے نا جی یہی راسب ہو لیتے ہو دی میر بانے دیر کے بعد جب وہاں پہنچے نا اسٹیج پہ سامنے حضرت کے پاس حضرت اسٹیج پہ آگئے تو ہم میں میری طبیعت ہے کہ میں جب اپنے شیک کے پاس بیٹھتا تھا تو سب سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا لیے کہ بڑھ بڑھ کے آگے ہونا کمال نہیں کوئی پکڑ کے آگے کرے تو پھر بھی تھوڑی زی نوکری قبول ہونے کی بات سمجھو پیچھے بیٹھ گئے ہم لوگ میں بھی اور ابرار بھی ہم پیچھے بیٹھ گئے اب وہاں علماء اور مشاہد کا دھیر لگا ہوا تھا حضرت کی نظر بزاہر خاصی کمزور ہے لیکن جب بیٹھے تو یہ میرے صاحب موجود تھے آپ گوہ ہی لے سکتے حضرت نے فوراں نقیب محفل سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھا اسے تو آگے بلاؤ تو میں جب اٹھا نا تو آپ یقین کریں میرا دل کرتا تھا پھار ڈالوں کپڑے اور میں یہاں لوگوں کو بتاؤں کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے لوگ آگے گئے اور جب میں اسٹیج پر ان کے قدموں میں بیٹھا تو مجھے کرنے لگے بچے کو بھی بلاو جس کو ساتھ لائے اور جب میں بیٹھا ایمانداری کی بات میں نے سلام علیکان میں میں نے کہا حضور طبیعت کیسی ہے فرمانے لگے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے تو بیٹھا تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے اب کل واپس چلے جانا اور جا کے وہاں دین کی نوکری کرنا تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے مجھے فرمانے لگے کہ تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے جاؤ نوکری کرو اور ایک جملہ کبھی نہیں بھولتا فرمانے لگے میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں دس بات ختم ہو گئے معاملہ تھا لو گئے باتیں بڑی ہیں جو کروں تو کیا کروں کہو تو رازِ حیات کہہ دوں حقیقتِ قائلات کہہ دوں وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دوں مجھے ایک شخص کہنے لگا ہر اسٹیج پہ چھائے ہوئے نظر آتے ہو میں نے کہا کیا کروں سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں سب سے پیچھے لیکن وقت کا گوث اٹھا کے جس کو اسٹیج پہ بٹھائے اسے پیچھے کون بٹھا سکتا ہے ہم وہ گڑیاں گڑیاں اب پہی اڑیاں ہم نے ان کی زندگی میں رانائی دیکھی ہے غریب پروری دیکھی ہے میں اتنا بڑا نظرانہ نہیں کبھی ان کو دے سکا میں کسان کا بیٹا ہوں میں تو بھی نائیت کلاس میں تھا میرے ابا جی پردہ کر گئے تھے میں نے بڑی غربت میں وقت گزارا ہے لیکن مجھے ان کی عرب اور خرب پتی مرید ہیں خرب وہاں لوگ کروڑ روپیہ لے کے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں میں غریب باپ کا بیٹا اور مستار زندگی لیکن میں نے انہیں عزت دیتے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے وہ قریب بلانے والے وہ پیار کرنے والے میں نے ان کی غریب لوگ کہتے ہیں میرا پیر غریب نواز ہے اور قسم اللہ کی میرا پیر غریب نواز ہے میں نے غریب نوازی دیکھی ہے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے میں نے وہ جلوہ دیکھا ہے ان کے نرگسی ہونٹ جب کبھی کبھی میرے پیشانی کا بوسہ لیتے تو مجھے یوں لگتا کہ اللہ نے جتنی خوشبو دنیا میں رکھی تھی میرے شیخ نے ساری میرے وجود کے اندر اڑیل دی بھرینی سے جب میری واپسی تھی اور میں پلٹ رہا تھا تو میں ملاقات کرنے گیا میری طبیعت میں یہ رانائی تھی کہ خدا خیر کرے میں پلٹ رہا ہوں میں ملاقات کر کے جب واپس باہر آ گیا میرے ساتھ ایک شخص تھا تو مجھے پھر بھلایا اور جب میں دوبارہ اندر گیا تو مجھے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کے دیئے فرمانے لگے یہ خرچ ہے آنے جانے کا اور کبھی محسوس نہ کرنا مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو میرے لیے عزاج تھا لیکن میرے جیسے غریب کو نواز نہ بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا یہ مقام یہ رنگ میرے پاس گروڑوں باتے ہیں بلکہ میں صاف کہوں گا کہ انہی کی میں فل سبارتا چھراغ میرا ہے رات ان کی میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا زبان میری ہے بات ان کی لوگ اپنے ابے کی گدی پہ بیٹھ کے بڑے لوگ ہوتے لیکن میں نے بتایا کہ میرے ابا جی کسان تھے کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا کوئی سہرانی نہیں یا مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو تین لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا جتنے جلوے جتنی رانانیاں جتنا حسن جتنی تازگیاں اور میرے عزیزوں کے چھروں پر یہ جو نورانیت کا حسن آپ کو نظر آتا ہے نا یہ میرے حضرت کی ہونٹ سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا صدقہ ہے صرف ایک دعا کا صدقہ ہے صرف ایک دعا کا صدقہ تو بھائی وہ کبھی کبھی یہ شیر پڑتے ہیں نا میرے عزیز تو وہ میرے لیے پڑتے ہیں میرے لیے میرے لیے شیر پڑتے ہیں کہ جے کرسائیں وسون کچھ جیانو پھر کیڑا مائید اللہ مجھاڑ سکتا ہے جے کرسائیں وسون کچھ جیانو پھر کیڑا مائید اللہ طاقت ہے کسی کی ہمارے صاحب نے بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے کوئی باطل کوئی ہمارے صاحب نے بھی کھڑا ہو سکتا ہے آپ یقین کریں جتنا دم خم اللہ نے میرے شیر کی وجہ سے ہمارے سینے میں رکھا ہے جا ہم ہوتے ہیں وہاں ہم ہی ہوتے ہیں میں کوئی سہرہ نہیں لیا زندگی میں کسی کا نام لے کے اپنے آپ کو انچانی کیا بس یہ تیری نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے اور اس نظر پہ میں نے کہا مریں گے تو کفن پہ بھی نام لکھائیں گے اور مریں گے تو قبر پہ قطبہ بھی تیرے نام کا لکھائیں گے اور یہی جلوے لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے اسی نام سے پہچانے جائیں گے اور انشاءاللہ وہاں بھی غلاموں کا رنگ نرالائی ہوگا باتیں ہو ہی نہیں سکیں بھی تو ایک پیلو کھلا ہے ابھی تو دفتر پیچھے پڑے انشاءاللہ پھر ایک نشست رکھوں گا ان کی باتیں پھر شہیدوں گا اور یہ باتیں ہوتی رہیں گے انشاءاللہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں ہر تقریر میں کہتے ہو میرے حضرت فرماتے ہیں تو میں نے کہا کیا کروں میں تو فرماتا ہی نہیں آپ یقین کریں تیاری کوئی کرتا ہوں جمعہ میں تقریر کوئی اور ہو جاتی ہے وہاں کچھ اور کتابیں کچھ اور دیکھ کے آتا ہوں یہاں کچھ اور ہو جاتی ہے پھر سمجھ جاتی ہے کہ تو بولنے والا ہے ہی نہیں کوئی اور ہے جو تجھے سبق پڑھاتا ہے جو تجھے کہتا ہے اس طرح کر کے بات کر اس طرح کر کے ایک شخص مجھے ناروے سے رات فون کر رہا تھا کہنے لگا حضرت صاحب آپ کی باتیں میرے سیدھے دل میں لگتی ہیں ہاں یہاں بیٹھ کے صحیح ہو گیا ہوں فیس بوک پر سون کے ہی وجہ کیا ہے میں کہہ تو منوی نینہ پتا پتا ہو تو وہ بتا نہ یہ مجھے نہیں پتا بھائی مجھے کیا خبر کہاں یہ مسجد جو کہاں دنیا سے بھی دور ہے اور کہاں ناروے اور کہاں لندن اور کہاں سارا زمانہ کہاں یہ دنیا ہمیں نہیں پتا بس اتنی بات ہے کہ مالیدہ کام پانی دےنا پھل کچھے ہونیاں پکے پیر مریدہ اندر سر تیریند ہے چھوٹے ہونیاں سچے یہ پکی بات ہے یہ کنفرم بات ہے اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے اسے رہے میرے خیال نہیں رکھتے جو مجھ فقیر سے جب وابستہ ہیں ان کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں کئی دفعہ مجھے اپنے کئی اپنے کئی اقید مندور مریدوں کے پیچھے ان کے جنبے نظر آتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے چھا گئی ہے ان پر میرے حضرت کی نورانی ہے تو مجھے رنگ نظر آتا ہے اپنے درویشوں میں ان کے حسن کا بس دعا کریں تا عبد آستانہِ یار رہے وہ آسرہِ غریبوں کا سرکار نے فلاحِ انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا ہے نا وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر گلتی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیر نہیں کرنا تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیر کرنا اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معافت اور حضور احساس پیدا کرتے تھے بخاری شریف میں قبیلہِ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی کوئی گرفتار کر کے نہیں لائے تھا از خود آئی احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ یادتی کی ہو یاد تو نہیں کبھی کسی کہ بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی اور نیگا دعویٰ کر دی ہے انسان تو انسان رہتا ہے بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کوئے حضرت یعنس بن مالکہ کہتے ہیں وہ خاتون آئی کوئی پکڑ کے نہیں لائیا کسی چودہ دنوں کے ریمان پہ نہیں اسے منوایا گیا اسے وہ خود بخود آئی اور قریب محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھیں جس درد سے وہ روئی ارز کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھیں مجھ سے زنا ہو گیا مجھے پاک کر گئی تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گا یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں جب اعتراف جرم ہوتا ہے جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے حضرت انس بن مالی کہتے ہیں وہ ارز کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا وہ آٹھ ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا حضور نے فرمایا واپس جا جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا وہ دو سال سوا دو سال دودھ پلاتی رہی پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی کہنے لگی یا رسول اللہ تین سال ہونے کو ہیں میں نے گناہ کیا میں ساری رات سو نہیں پاتی حضور تڑپتی اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں مجھے پاک کر دے میرے حال پہ رحم فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا فرما بچوں کی طرح پالنا اور کہا اسے لے جاؤ پتھر مار مار کے اسے سنگسار کر دو صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بیچانی کے ساتھ ٹیل رہے تھے آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی انتقال ہو گیا فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی حضرت حنس بن مالی کہتے ہیں اب محبوب کریم نے صحابیہ سے فرمائے اسے غسل دو کفن پیناو جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا حضرت حنس بن مالی کہتے ہیں غسل ہوا کفن ہوا جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفحے بناو میں خود جنازہ پڑھاؤں گا میں خود جنازہ پڑھاؤں گا اور سرکار نے جنازہ پڑھا ہے تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا ماذا اللہ جنازہ جس نے ناجائد بچہ جنا اس کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں جنازہ پڑھا حضور فرمانے لگے خموش ہو جاؤ تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا اور صاحب کنزل المال نے یہ لفظ نکل کیے ہیں کہ قریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا احساس جب پیدا ہو جاتا ہے اپنے دل کے اندر کہ یہاں یہاں میں غلط ہوں اِنَّ الْعَابْدَ اِزَعْطَرَفَ سُمَّ تَعْبَ تَعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اَوْكَمَقَالَ نَبِي صلی اللَّهِ رَوَاهُ مِشْكَات حضور نے فرمایا جب کوبندہ کہتا ہے اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراں ہی قبول فرما لیتا ہے پہلی بات یہ کہ اقائد کو مضبوط رکھیں مضبوط اقائد اور یہ جو آج کل ایک اور محول چل رہا ہے کو تھوڑا ایدھر کو تھوڑا ایدھر اقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبداللہ کا مہدس دیلوی نے فرمائی اقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفسانی لکھ گئے اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل برین بھی نے بیان کیا انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا مضبوط اقائد کی زندگی گزاریں اور دوسری بات اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں پھر اس سے توبہ کریں تیسری بات جو فلائع انسانیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے میری ذات سے میرے سے ہس کے بولو میری بات مانو میرے پیچھے چلو میرے آرام میں خلل نہ آئے میری طبیعت کے مطابق بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خودگرز ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچا محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت بانتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھا ہوں جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کو چلنی پڑھے تو میں کر جاتا ہوں لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھا ہوں لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑے بھی ہیں بیمار بھی ہیں بچے بھی ہیں یا رسول اللہ نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا فرمایا میں بوڑوں بیماروں اور بچوں کا خیال اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہے احساس جب طبیعت ہمارے ہاں تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفع شروع کی ہمارے تو اہل تصوف میں اللہ ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں میرے سوا کوئی بھی نہیں صحابہ کرام علیہ مردوان کی یادت تھی کہ جب کسی سے ملاقات کرتے تو السلام علیکم کے بعد سورہ اثر کی تلاوت کیا کرتے تھے اس کا مقصد ایک دوسرے کو سبق یاد کرانا ہوتا تھا نئے سیرے سے عزم نو کرنا ہوتا تھا اس سورت کے مزامین ایک دوسرے کو یاد کرانا مقصد تھا سورہ بڑی معروف ہے اور قرآن مجید کی جو الفاظ کے لحاظ سے مختصر سورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھا کے کہا والاسر محبوب مجھے تیرے پاکیزہ زمانے کی قسم ہو محبوب تیرے خوبصورت وقار والے خلوص والے پاکیزہ بھائی چارے والے تیرے زمانے کی مجھے قسم ہو ان الانسان لفی خسر بے شک انسان نقصان میں ہے مطلق فرما دی تاقید لگا کے ان الانسان لفی خسر بے شک انسان نقصان میں ہے یا اللہ سارے فرمایا فرمایا اللہ اللہ سوائے ان لوگوں کے کون جن میں چار خوبیاں پائی جائیں اللہ اللہ زین آمنو ایک تو وہ ایمان لائیں وعملوا الصالحات اور پھر نیک آمال کریں ایمان لائیں نیک آمال کریں اور پھر چک نہ کر جائیں وَتَوَاسَوْ بِالْحَق پھر حق بات کا اعلان کریں ایمان لائیں عمل صالح کریں تیسرا کام کیا کرنا ہے چلیں سارے بولیں گے تو اعلان بھی ہوگا ایسے تھوڑی ہوگا کہ ایک دو آدمی اعلان کرے تو دنیا جاگ جائے حق بات کا اعلان کرنا ہے ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے کے بعد تیسرا حکم کیا ہے آپس میں حق بات کی تلقین کرو اور حق بات کی تم تلقین کرو اور پھر تمہیں کوئی کہے کچھ نہ پھر تم پہ ظلم نہ ہو پھر تمہیں ستایا نہ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر تم بڑے پاک صاحب صاحب زادے پیر زادے علامہ صاحب سیاستدان بیوروکریٹ بن کے بڑی ایک طرف ہو کہ ارام سے زندگی گزارو سارے تمہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَق جب تم حق بات کی نصیحت کروگے پھر تکلیف آئے گی پھر کیا کرنا ہے وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْر پھر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرنی وَتَوَاسَوْ بِالْحَق ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے کے بعد تیسرا کام کیا کرنا ہے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور پھر رستے میں تکلیف آئے گی آزمائش آئے گی پھر کیا کریں وَتَوَاسَوْ بِالْحَق پھر صبر کی تلقین بھی کریں یہ قرآن مجید نے چار شرطیں لگائیں بار خوبیاں پائی جائیں گی اسے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا مسلمان کی سوچ کے خلاف ہے یہ بات یہ قرآن کی فکر کے خلاف ہے کہ اپنی فکر کرو برما کے لیے کشمیر کے لیے فلسطین کے لیے بات نہ کرو اپنی فکر کرو یہ قرآن کی سوچ کے خلاف ہے یہ قرآن کے پیغام کے خلاف ہے اس لیے کہ اگر صرف اپنی بات ہوتی تو آمنو اور عامل اس سالے ہاتھ پہ بات ختم ہو گئی ہوتی ہے پھر بات آگے نہ چلتی جب کہا گیا بتواسو بالحق حق بات کی تلقین کرنی ہے اگر بات صرف اپنی ذات کی ہوتی تو ٹھیک ہو گیا نماز پڑی روضہ رکھا آج کیا ختم ہو گئی لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بستی میں دو تین چار نیک لوگ رہتے تھے میرے پیارے کریم رسول فرماتے ہیں تین چار بڑے پریزگار متقی صاحب سترے صوفی صاحب درویج صاحب علامہ صاحب بڑے جو کہتے تھے بلکل جی میں کوئی بات نہیں کرتا کسی بادشاہ کو نہیں چھیڑتا میں تو بس لوگوں کو اللہ اللہ بتاتا ہوں میرا کوئی تعلق نہیں کوئی مرے کو جیئے بڑے نیک صاحب سترے پریزگار باقی ساری بستی گناہ کرتی تھی نبی پاک علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم نے کچھ عرصے تک محلت دی پھر مشیتِ خداون دی اللہ کا قانون حرکت میں آیا تو کہا جبریل ساری بستی تباہ کر دو تباہ کر دو اللہ محلت دیتا ہے محلت دیتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں نہیں یہ ماری سیاسی چالنے سہی چال رہی ہیں اللہ محلت دیتا ہے رب کریم نے فرمایا جبریل انہیں تباہ کر دو تو حضرت جبریلی امین علیہ السلام نے ارس کی مولا وہاں تو تیرے تین چار بڑے نیک بندے بھی رہتے ہیں بڑے پریزگار سچ بولنے والے دیاننداری والے آجی صاحب نمازی صاحب صوفی صاحب پیر صاحب بڑے خوبصورت ان کا کیا کریں میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے انہیں تباہ کرنا سب سے پہلے انہیں سب سے پہلے اور اُلٹ دو بستی پہلے ان کا نمبر لگاؤ یا اللہ ان کی کیا غلطی ہے تو غلطی سن لیں غلطی یہ ہے کہ انہوں نے دو صفتیں پیدا کی ہیں اگلی دو پیدا کیوں نہیں کی اللہ اللہ زین آمن و عامل و صالحات پر روک کیوں گئے آگے کیوں نہیں بڑے اللہ کریم نے فرمایا جبریل دیکھو نا میری نافرمانی ہوتی رہی اور ان کے چہرے پر کبھی شکن تک نہیں آیا لوگ میرا قانون توڑتے رہے انہیں کبھی برا ہی نہیں لگا گناہ دیکھ کر کبھی خیال ہی نہیں آیا بدلنے کا میرے بھائی امت مسلمہ اپنے لیے تو آئی نہیں دنیا میں نبی پاک کیوں اس لیے تھوڑے آئے تھے کہ پیسے کمائیں دنیا داری کریں جہود سا چماریں اور رخصت ہو جائیں بچے پیدا کریں یہ کام تو ہندو سے ایک بدھ مت سارے کر رہے ہیں تو فقط اس کام کے لیے تھوڑی آیا ہے کنتم خیر امتن اخرجت لنناس اللہ فرماتے ہیں میرے معبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو میں نے تمہیں امتوں کے بھلے کے لیے پیدا فرمایا ہے تمہیں لوگوں لوگوں کی امامت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اے نوجوہ مسلم کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے وہ کونسا گردو ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارہ تُو نے کبھی سوچا ہے تو کیا ہے پتہ ہے تجھے روزی کماؤ روٹی کماؤ اور اب تو بہت سارے لوگ جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہیں جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ دائیں بائیں فراد کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ خول بنا لیا ہے اس میں بند ہو گئے باہر ہی نہیں نکل گئے اپنے ملک کی سوچو اپنی بات کرو علامہ اقبال نے پتہ کیا کہا تھا اقبال نے یہ سنو برما کے مسلمان بعد میں کشمیر کے مسلم پہلے پاس سنو اقبال کیا کہتے ہیں اقبال کہنے لگے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے ان تازہ خداوں میں بڑا کون ہے وطن کی محبت ایمان کا حیث ہے اس میں شک نہیں لیکن اگر اسلام سے پہلے وطن آ گیا تو اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے فرماتے ہیں جو جو وطن اوڑ لیتا ہے اس نے اپنے مذہب کو دفن کر دیا سب سے پہلے پاکستان نہیں سب سے پہلے رسول اللہ کا دین ہے سب سے پہلے قرآن ہے سب سے پہلے نبی پاک کا فرمان ہے سب سے پہلے امت مسلمہ ہے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اور اقبال کہنے لگے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں کوئی نہیں سمجھا رہی آپ کو میری بات قوم قوم کس سے ہے پاکستانی ہونے سے پنجابی ہونے سے سندھی بلوچی پتھان ہونے سے نا قوم مذہب سے ہے اور مذہب جو نہیں تم بھی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب نہ ہو اور بندہ زندہ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کافر نے اصل میں میں جاگ ہی نہیں رہا میں جاگتا ہی نہیں میں جیب کی سوچتا ہوں مسجد کی سوچتا ہوں خانکہ کی سوچتا ہوں مدرسے کی سوچتا ہوں دکان کی سارا دن تو اس چکر میں لگا رہتا ہوں لوگوں کو ثابت کرنے میں کہ میں صحیح ہوں باقی غلط ہیں میں تو اپنی ذات کے خوال سے اٹھے نہیں رہا اور مجھے یہ اندازہ نہیں کہ لیبیا سارا کٹ گیا مصر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مجھے پتہ ہی نہیں کہ شام جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مکہ اور مدینے کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ برکت ملک کے شام میں رکھی ہے اور حضور نے فرمایا جس نے اجرت کرنی ہو وہ شام جائے اتنا عالی ملک سارا کٹ گیا چار چار ہزار لوگ ایک ایک دن میں قتل ہو گئے پر میرا گھر اب آباد ہے نا کوئی عرج نہیں وہ کٹتے ہیں تو وہ دور ہیں کٹتے رہے فلسطین میں ہمارے ہم میراج کی محفلیں بڑی جمکیں ہوتی ہیں سارے لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ زی اسرابی عبدہی لیلہ من المسجد الحرام الیلہ المسجد الاقصہ انہیں پوچھو روز قرآن مجید میں مسجد اقصہ کا نام لینے والا تو مسجد اقصہ کہتے ہو تو تمہیں اللہ کتنی نیکھیاں عطا کرتا ہے اب بتاؤ تو صحیح مسجد اقصہ کدھر ہے اور اب تو میری طرح کے مولوی آدھی حدیث سناتے ہیں کہتے ہیں مسجد نبی میں ایک نماز پڑھو تو پچاس ادار کا سواب حرم شریف میں پڑھو تو ایک لاکھ کا سواب مولانا حدیث یہاں سے شروع نہیں ہوتی کھولو تو صحیح کنزل و مال پڑھو مسجد امام محمد بن نمبل حدیث تو یہاں سے شروع ہوتی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا مسجد اقصہ میں جس نے ایک نماز پڑھی پچیس ادار کا سواب اور میری مسجد میں جس نے ایک نماز پڑھی پچاس ادار کا سواب اور اللہ کے گھر بیت اللہ جس نے پڑھی ایک لاکھ کا سواب مسجد اقصہ کا تو ذکر ہی چھوڑ گیا ہے کیوں وہ مسجد جس کی طرف مو کر کے پندرہ سال میرے نبی پاک نے نماز ادا کی کس نے بھولیے گا پندرہ سال تک دو اجری میں تیرہ سال مکہ میں دو سال مدینہ میں مسجد اقصہ کی طرف جدر مو کر کے تیرے اور میرے رسول نماز پڑھتے رہے آج وہ مسجد یعودی کے قبضے میں کئی کے جمعہ تالہ رہتا ہے وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی ہے مجھے کیا لگے اس بات سے میری مسجد میں تھوڑی لگا ہوا ہے ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے بھائی یہ یہ وہ دور ہے جس دور میں ذرا سی بھی کسی شخص کو تکلیف ہوتی ہے تو عالمی میڈیا پہ بات جاتی ہے موبائل جیبوں میں فوراں تصویریں کیش ہوتی ہیں میں اور آپ ہمارا اس قوم سے تعلق ہے جس قوم کے بچے کٹ گئے زیبا ہو گئے عورتوں کے پستان کٹ کے برما کے بدھوں نے ان کے کباب بنا کے کھا لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں انہوں نے لٹکا ڈالی اور یہاں میں حکومت کی کیا بات کروں یہاں کسی سیاستدان کو مکھی کٹ جائے تو ہمارے پھٹے آباد ہو جاتے ہیں بیعث کرنے کے لیے ہمارے اپنے لوگ عام آدمی نہیں بات کرتا عام آدمی نہیں نکلتا عام شخص کو فکر ختم ہو گئی بھئی سب سے بڑھ کر بہترین مسجد کے خطیب امام حسین تھے مسجد نبی سے بڑی بھی کوئی مسجد ہوگی جس ممبر پر رسول پاک بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے اور میرے مصطفیٰ کے آستانے سے بڑا بھی کوئی آستانہ ہوگا جس کی سجادگی امام حسین کے پاس تھی کوئیتے ہیں ہمارا کیا تعلق ہمیں کیا لگے جو مرضی ہوتا پھرے امام علی مقام آرام سے مسجد نبی میں بیٹھے تھے زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا ہاتھ چومتا تھا قدموں میں کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے جسے حضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں خجور چوسا کرتے تھے اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی آستانہ نہیں بچایا امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹھتا ہے تو لٹھتا رہے دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے وہ ملک شام کی بچیاں رو رہی تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا میری مسجد آباد ہے کافی ہے نہ امام عسین نکلے اور نکل کے کہانے لگے جنت البقی والی گا پہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اور آپ کے لئے جا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے مجھے کوفہ دمشق مصر کے لوگوں کو بچانا ہے نہ نہ تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام میدان میں نکلے کس کے خلاف بولیں کون تھا یزید مسلمان تھا اس وقت تک تو سب نے مسلمان لکھا جس نے کافر کا شہادت امام حسین کے بعد جرم کیا تھا میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں امانداری سے کہہ رہا ہوں جوش خطابت میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو امام حسین نے فرمایا یزید شرابی شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا آپ نہ بولیں بے شک بات تو سچی ہے امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا فرمایا رنڈیوں کا ناج دیکھتا جو مجرے دیکھے جو رنڈیوں کے ناج دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا امام حسین میدان میں نکلے اور اٹھارہ سال کے علی اکبر سے لے کر چھ مہینے کا علی ازگر دے دیا لیکن شرابی کو برداشت بے حیاء کو برداشت تو میں کیسے کرتے دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی اپنی جیب سے فلکس چھپوا کے ظالم جابروں بدماش وں کو ووٹ دیتے امام حسین کو تیری دیکھ کی ضرورت ہے جو دس محرم پہ پکاتا ہے چاولوں کی ضرورت ہے جو نے نو محرم کو پکائے ان کو اس بریانی کی آجت تھی جو نے پکائی ہے میرے گھر میں فلان ایم ایم پی ایم آگئے تھے امام حسین کے گھر کے اندر یزید میں پیغام بھیجا اس نے کہا جیسے کہو کہ کر لوں گا جیسے کہو کہ بنوا دوں گا جیسے ادارے کہو کہ تعمیر ہو جب مجھے نہ چھیڑو آپ نے فرمایا نا مسجد مدرس اس وقت عباد رہتے ہیں جب حکمران صحیح ہوتے ہیں اب جب حکومتیں غلط پر میں کیا کروں حکومت کیا کروں حکومت سے کیا کہوں اگر میری ملت کے اپنے جوان کے موبائل میں رنڈیوں کا ناچ ہو تو دس محرم کو تو امام حسین کربلا میں تڑپ جاتے ہوں گے اگر نو دس محرم کو جو نکلا امام علی مقام کی بات کرنے کے لیے وہ نوجوان اگر سگرٹ کا شراب کا بدماشی کا عدی ہو تو حضرت علی اسگر کہیں گے نا میری قربانی کا کیا بنا وہ تو نکلے تھے اریانی اور فاشی کے خلاف اور اگر ملت کا جوان روز چوک میں کھڑے ہو کہ لڑکیوں کو تارتا ہو تو حضرت علی فاشی اور اریانی میں لگی رہتی ان لوگوں کے لئے جان دے دی اتنا ظلم ان شہیدوں کے ساتھ اور دس محرم کو دیگ پکا کے کہتا ہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں میں امام علی مقام سے پیار کرنے والا ہوں نہ بھائی نہ دورنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا امام علی مقام میدان میں نکلے ڈٹ کے نکلے اور امام نے فرمایا میدان میں نکل کر کہ میرا وطن مدینہ ہے میرا وطن مدینہ ہے پر مدینہ بعد میں رسول اللہ کا دین پہلے تو پاکستان کی بات کرتا امام علی مقام نے فرمایا مدینہ کی شریعت بعد میں رسول اللہ کا دین پہلے اور تیرے تو بچے عام سے ہیں امام حسین نے فرمایا میری گود میں جو بچے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں پر بچے بعد میں نبی پاک کا دین پہلے آپ نے فرمایا تیری بیٹی بڑی باوکار ہوگی اس کی بڑی عزت ہے تو کہتا بیٹی کی وجہ سے بلیک میل ہو گیا لیکن جو شان خدا نے حسین کی بیٹی کو عطا فرمائی جن بچیوں کا سر کا بال ننگا ہو جائے سر کا بال سر کا بال ننگا ہو جائے تو امام شہرانی فرمایا کرتے تھے اگر مدینے میں کسی سیزادی کے سر کا بال ننگا ہوتا تھا تو سورج اپنا مو چھپا لیا کرتا سورج چھپ جاتا تھا بادلوں کی اوٹ میں اور مدینے والے سمجھ لیتے تھے کہ گھر میں کام کرتے کرتے کسی سیزادی کے سر کا کوئی بال ننگا ہو گیا ان شہزادیوں کا اتنا وقار اور امام علی مقام نے فرما بیٹیوں کی فکر بعد میں رسول اللہ کا دین پہلے پہلے رسول اللہ کا دین قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں یاد رکھ میرے بھائی امام علی مقام رضی اللہ تعالی انہوں نے میدان میں نکل کر پہلے مذہب کی بات کی اور آج دین نبیدہ وانگ یتیمہ روحوے تک کر لاوے پہاکھے میں کتھوں لبا عمر بہادر میں کتھوں لبا عمر بہادر جڑا مینو سینے لاوے معصوم بچے معصوم آج تک کدھر ہے تمہارا قمام مطیدہ بلاؤ نہ اسے بھیک مانگتے پھرتے ہو کافروں سے بھیک مانگتے ہو بچہ شام کو گھر نہ آئے تو ماں دروازے پہ نظر لگا کہتی بیٹے ٹائم پہ آ جایا کر مجھے نیند نہیں آتی وقت پہ برما کی اس ماں سے بھی جا کے پوچھو جس کا بچہ پلٹ کے آئے کوئی نہیں آئے ہی نہیں اسے بھی پوچھو بچے نے آدھی رات کو روٹی مانگ لی تو فالج زدہ ماں اس کو فالج تھا وہ رینگ تیو اٹھی اور اس نے اپنے لال کو روٹی پکا کے دی باپ کہتا را چل چھوڑ سو جا بیٹے تیری اماں اس نے کہ نہیں مجھے نیند نہیں آتی بیٹا بھوکا ہے اس ماں سے بھی کبھی پوچھ اس ماں سے جو بنگلہ دیش کے خیمے میں بیٹھی ہے تو بی بی سی لندن کا رپورٹر کہتا ہے کہ تیری خواہش کیا ہے کہتی کوئی بھی نہیں چلو دو دن کے بعد میرے بیٹے کو ایک روٹی دے جائے کرو روٹی مانگتا کہ بچے تو پال لو میرے بھائی تجھے خبر ہی نہیں یہ تو جانا تو کبھی گمبد خضرہ پہ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ازا مسلم فقد ازانی فرمایا جب میرا مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو میں گمبد میں تکلیف میں ہوتا ہو مجھے درد ہوتا ہے مجھے عذیت ہوتی پوچھ جا کے مابوب پاک سے میرے عزیز کسی کو غمی نہیں ان لوگوں کا کسی کو پروائی نہیں کچھ سوچتا ہی نہیں ان کے بارے میں میں اپنے گھر میں مست ہوں آپ اپنے گھر میں مست ہیں میرے رسول اللہ کی امت لٹ گئی ساری جگہ جگہ تباہی ایک انچ دھرتی پر زمین ایسی نہیں جو کافر کی اور خون بیٹا ہو ایک ریمن ڈیویس امریکی کتہ یہاں بند تھا مسلمانوں کے قتل میں انہیں اپنی قوم کیتنی فکر تھی وہ رات و رات چھڑا کے لے گئے لیکن میری اور تیری بہن اف یا صدیقی یا سالوں سے بند ہے تڑب کے پوچھ ہے مسلمانوں نے کہ اس کی غلطی تو بتاؤ اس کا قصور نہیں پر وہ بند ہے کوئی نہیں بات کرنے والا کوئی نہیں مسجد جانے جمعہ تو پڑھانا ہے اس میں غرض نہیں درد ہے کہ اس میں تو اتنا پتہ ہے کہ گھنٹے تقریر ہے کرنی ہے پیر صبح صبح سے شام تک پرو اس خال سے بار نکلو اے نوجوان مسلم کبھی یہ تدبر بھی کیا تُو نے وہ کون سا گردوں ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارہ تُو نے سوچا ہی نہیں کبھی تجھے کبھی خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ کس قدر بڑا کام تھا میرے رسول پاک صلی مسلمان بن کے جینا سیکھو اب اپنی پہچان رسول اللہ کی غلامی بناو اب کہو پہلے دین باقی ہر چیز بعد میں بس کرو بہت ہو چکا ہمارے ساتھ اب تھوڑا جاگو میں بہت ساری باتیں دل میں لے کے آیا تھا جو آپ سے کرنی تھی پر یہ لفظ ہیں کہ ٹوٹتا ہی جا رہے ہیں بات ہے کسی امت کا تعیون ہی نہیں ہو پا رہا میرے بھائی میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں لگتا ہے رب بھی نراز ہو گیا اور ہمیں منانے کا طریقہ بھی بھول گیا نہ ہماری مسجدوں میں تحجت پڑی جاتی ہے نہ کسی کو نماز توبہ یاد رہی نہ کوئی استسکہ والا ہے کوئی نہیں جو پیر صاحب کے پاتھ جا کے بیٹھتا ہے تھبکی دیتے ہیں کہتے ہیں جا تیرا کام ہو جائے گا موج کبھی نہیں کوئی کہتا توبہ بھی کر استقفار بھی پڑ داڑی پوری کر دین رسول اللہ کا اس کی طرف تو توجہ کر کوئی تبلیغ نہیں کرتا سارے پھوک پھاکی پہ لگ گئے کوئی خیال ہی نہیں آرہ کسی شخص کو کہ ہماری تباہیوں کا سبب کیا ہے کہ علاقہ تک قبرس فتح ہوا تمام لوگ نعرے لگا رہے ہیں حضرت ابو ضرقی فاری کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے مسلمانوں کو فتح ملی سب لوگ نعرے لگا رہے ہیں خوشی ہو رہی ہے کہ علاقہ فتح ہو گیا حضرت ابو ضرقی فاری رونے لگے اور تڑپ کے روئے لوگوں نے کہا ابو ضرقی کیوں روتے ہو آپ فرمانے لگے یہ لوگ برسوں سے کابز تھے اس شہر پر یہ جن لوگوں سے آج ہم نے لیا ہے یہ برسوں سے دل کے کانوں سے کھل سننے والی بات ہے فرمانے لگے یہ برسوں سے کابز تھے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو آج علاقہ ان کے آتھوں سے نکل گیا ہے میں رو اس لئے رہا ہوں کہ خدایہ کہ یہ ہم سے بھی نافرمانی نہ ہو اور یہ ہمارے آتھوں سے بھی نہ نکل جائے شام نکل نہیں گیا ہمارے آتھوں سے لیبیا نکل گیا مصر نکل گیا ایراک نکل گیا افغانستان نکل گیا اور اگر دیکھو تو بلا باستہ آر جگہ کافر کا دیرہ وہ رو رہے ہیں کہتے ہیں جب قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو علاقے نکل جاتے تڑپ رہے ہیں تجھے کوئی فکر نہیں کوئی نہیں رویا مصر کے جانے پر کوئی نہیں رویا لیبیا کی تباہی پر شام کے بچوں پر کوئی نہیں رویا ہم لوگ یہاں عید مناتے رہے عید پر لوگ نئے کپڑے لیتے رہے اور برما کے مسلمانوں کو کفن تک نصیب نہ ہوا کوئی نہیں تڑپا ان لوگوں پر کسی کو خیال نہیں آیا صاحب امام علی مقام کی فکر کو سمجھو اس پر غور کرو بس کر دو نیند بڑی لمبی ہو گئی اب اٹھو اس پیداری سے اٹھو جب قوم نافرمانی کرتی تو ملک چھن جاتے سے اٹھ جاؤ آگ پیروں تک آگ گئی ہے ایسا نہ ہو جلا ڈالے سارا کچھ حضرت سیدنا اب عزر غفاری رو کے فرمایا کرتے تھے جب تم نافرمانیا کروگے تو علاقے تمہارے آتھوں سے نکل جائیں گے نکل گئے گوث آدم کے بغداد پہ کئی دفعہ بم گرے مولا علی شیر خدا کا شہر نجف کئی دفعہ بم کی نظر ہوا امام علی مقام کے کربلا میں اب تک کئی دفعہ جنگے ہو چکی اس لیے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں علاقے چھن جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ ہمیں وہ طریقہ بھی نہیں آتا جس سے رب کو منایا جاتا ہے اب یقین کریں مسلمان پہ ایک پانچ وقت کی نماز ہے وہ بھی بوجھ ہے دھائی گھنٹے کی تقریر پانچ منٹ کی جماعت میں لوگ بھاگتے پھرتے بڑا مشکل ہے آج تک مسلمان ایک پانچ وقت نماز پڑھنے کے لیے بانے ڈونڈ رہا ہے ابھی تک تو وہ کو اٹھ کے روتے تھے تو صویر اللہ کافر کے مقاولے میں اتنی مدد کرتا تھا کہ دس مسلمان لاکھوں کو بغادیا کرتے تھے اس لیے کہ مدد کس کی شامل ہوتی تھی بول کے بتائیے کون مدد کرتا تھا کیونکہ یہ ہمیں طریقہ بتایا نبی پاک اللہ حضور سے راضی ساری ساتھ نہیں تھا اللہ وہ تو وہاں سے فرما رہا ہے غار سور سے ان اللہ مانا مابوب کہہ دے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے وہاں تھے مابوب کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے وہاں سے اللہ ساتھ تھا پر ساری رات بدر کی ساری رات اور دعا کا رنگ کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھا اللہ یہ میرے تین سو تیرہ ہے میں کل کمائی لے کے آگیا اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا اے اللہ مدد فرما اور حضور مناتے ہیں رب کو کہتے ہیں یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کیا تھا تو مدد کرے گا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا تو کامیابی دے گا یا اللہ ساری رات مناتے گزر گئی ساری رات صبح کا اجالہ چمکا تو عزیز ابو بکر فرماتے اتنا لمبا سجدہ کیا حضور سجدے میں تھے میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا میں سجدے کی حالت میں حضور پر لیٹ گیا لپٹ گیا میں نے کامابوب سار اٹھائیں وہ دیکھیں اللہ نے مدد نازل فرما بھی دی ہے حضور نے اللہ کو منایا نبی پاک منایا کرتے تھے ہم اب سجدوں میں بھی نہیں جاتے اتنی سو گئی امت سجدوں تقریروں سے انقلاب لانا چاہتے ہم خالی ناروں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے لوگ جب روتے تھے بڑے لوگ سجدوں میں اور عالم فاضل صوفی کی تو کیا بات ہے نا وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں جس کے صرف سفید بال ہو جائیں میرے نبی پاک نے فرمایا رب تو ان کی بڑی عزت کرتا ہے ان کی بڑی اور میرے نبی پاک نے فرما گناہ گار مومن بھی جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتو اسے خالی نہ لٹانا مجھے شرم آتی ہے تو کبھی لپتا ہی نہیں کہ یا اللہ آ میں تجھے لے جاؤ حضرت نبی وقاص نے گھوڑے دوڑا دیئے دشت تو دشت ہیں سہرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے حضرت سعید بن نبی وقاص نے گھوڑے دوڑائے آگے دریا آ گیا کوئی پل نہیں کوئی شہ نہیں اسلام کی عزت کا سوال حضرت سعید بن نبی وقاص نے ہاتھ اٹھائے اور کہے اللہ اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے ہم تو اپنے رسول کے فرما بردار غلام ہیں آنا مربانی کر کی اگر تُو نے دل مسلم کی دل جو ہی نہیں تو ہمیں تان نہ دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں کہا اللہ مربانی فرما اگر تُو حضرت موسیٰ کی قوم کے لئے دریاء پھار سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں اسے ابا کہتے ہیں جناب سعید نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ عطا فرما دیا یار تو دعا مومن کا تھی آ رہے تُو نے یہ بھی چھوڑ دیا اب تُو باتیں کر کے تفسرے کر کے ٹی وی دیکھ کے اپنی رائے قائم کر کے کومنٹس کر کے سو جاتا ہے یہ بھی سوتا خوشک ہو گیا تُو دعا تک نہیں مانتا فرماتے ہیں دعا مانگی تو دریا نے رستہ دیا اور جب اس کنارے نکلے تو حضرت سعید کہنے لگے کسی کی کوئی شیعت ہو نہیں رہ گئی دریا میں کوئی چیز تو نہیں رہ گئی ایک سے ابھی کہنے لگے پیالہ رہ گیا ہے تو حضرت سعید فرمانے لگے دریا ہمارا پیالہ واپس نہیں کر دیتا تو کہتے ایک لہر آئی تو پیالہ آنے والوں کی نہیں سنے گا کسی جگہ نہیں کھ پر تو کشکول دعا بھی نہیں اٹھاتا مسئیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی دعا مو سے نہ نکلی جیبوں سے ارزیاں نکلی تو یہ کام بھی نہیں کرتا میرا دل کرتا تو چلو اور کچھ نہ ہو مسجدوں میں اجتماعی دعا ہی ہو جائے پر اس طرح بھی توجہ نہیں وہاں بھی کہتے ہیں مولی شاید جلدی کرو گھر جانا ہے دعا اور کمنٹس کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی سوچیں میرے بھائی دعا سلاح الدین نیوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے خبر آئی کہ ایسانیوں کا ایک بہری بیڑا بہری جہاز اسلاح لے کے آرہا ہے نیزے ہیں تلوارے ہیں تیر ہیں سلاح الدین ایک بزرگ تھے ان سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں مسلمانوں کے پاس پہلے اسلاح نے ایسانیوں نے اور مگا لیا کہ ایسا دنیا پوری نہیں پڑ نہیں آتی اور اب تو ایسے پیر آگئے میدان میں جو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں سنا سکتے اللہ ماشاء اللہ ساری رات سلاح الدین نجوبی روتے رہے وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کونے میں تھا پر جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا صویر خبر آئی کہ دشمن کا وہ بحری بیڑا جو اسلاح لے کے آرہا تھا دریا میں گھرک ہو گیا صبح خبر آئی تو شخص ایک آگے بابا جی سے کہنا لگا بابا جی وہ بحری بیڑا دریا میں گھرک ہو گیا تو بابا جی روح پڑے کہ دریا میں گھرک کے لیے تو دعا بھی نہیں مانگتا امام حسین میدان کربلا میں تھے ایک رابی کہتا ہے سات تین دن پانی بند رہا ہے روٹی بند رہی ہے پر قرآن پاک کی تلاوت ایک منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی دعا اور التجا ایک منٹ کے لیے بھی بند حسین کے خیمے سے یہ آواز بار بار آتی رہی یا اللہ استقامت بھی دے اور صبر بھی عطا فرما دعا کا رستہ بند تلاوت بند نہیں ہوئی اللہ کی بارگاہ میں سجدے بند نہیں ہوئے چھوڑ گیا ہے تو دعا تک نہیں مانگتا دعا تو انقلاب برپا کر دیتی دعا تو بدل دور دعا دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے تو بھائی تو دعا بھی چھوڑ گیا پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جاگے مسلمان بنے دوسرا کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہے دعا کا رستہ اپنائیں اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے دو باتیں فرمائی کان کھول کے سن لینا دو بات حضور نے فرما ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے آؤ مسلمان کو مارے آؤ مسلمان تو صحابہ نے کہ یا رسول اللہ کیوں ہم تھوڑے ہو جائیں گے فرما ہے نہیں تم بہت زیادہ ہوں گے چھپن اسلامی ملک ہے دنیا میں کتنے بول کے بتانا ہے اتنا سا برما ہے کسی غیر مسلم کا کتہ مر جائے تو یہ چیخ پڑتے ہیں اور یہاں کہتی ہے قوام مطیدہ کہ جی وہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے تو اور ہمارے مسلمان بھیک مانگتے بھرتے کہتا ہے کہا ہے ہم نے قوام مطیدہ سے اب تم اپنے لئے کافر سے بھیک مانگوگے کافر سے بھیک مانگوگے میرے عزیز نبی پاک علیہ صلی اللہ نے فرمایا کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو مارے یار سلالہ ہم سے اور مرنے کو اس وقت سمجھ لینا کافر تم پہ حاوی ہے میں اپنا اندازہ کروں آپ اپنا کریں مجھے دولت سے کتنا پیار ہے اور آپ کو کتنا پیار ہے جھاک کے سنیں یہ لفظ رسول پاک کے صلی اللہ ہم حضور نے فرمایا جب تجھے دنیا سے پیار ہو جائے دولت سے پیار ہو جائے اقتدار سے پیار ہو جائے اور جب تجھے موت بری لگنے لگے تیرا مرنے کو دل نہ کرے پھر کافر تیرے اوپر چاڑ آئے گا آج دولت ہی دولت ہی تو رہ گئی ہے واقعی بچا کیا ہے میں اکثر کہتا ہوں شادیاں نہیں ہوتی تجارتیں ہوتی ہیں لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا زیور کتنا ڈالے گا لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی جیز کتنا لائے گی تجارت ہر جگہ دولت ہر جگہ پیسہ ہر جگہ سرمایہ جہاں جس معاشرے میں تلاوت بکے نات بکے تقریر بکے اس سے زیادہ اور تباہی کا معاملہ کیا ہوگا میرے عزیز میرے رسول پاک علیہ صلی اللہ کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا فرمایا پیچھے کرو ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دی اب ابو بکر وہ والا کام کرتا جو رسول پاک نے کیا فرمایا دودھ شہد پیش نہ کرو جو مانگتا ہوں بس وہ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے کون سے ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں میں نہیں بڑے نے حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عمر حضور کے زمانے میں بزا ہر غربت رہی جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت اب تو بڑی ریل پیل ہے بہرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں پر آپ وہی پرانا کھڑتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے لوگوں نے کہا جوتا فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار پیر نے کے قابل نہیں تھا فرما چھوڑو عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شاک نہیں پیر ہی ننگے ہے نا کیا ہوا چھوڑو اس بات کو کوئی پیار نہیں دنیا داری سے دولت سے کوئی چکر ہی نہیں حضرت سیجد نام فاروق رضی اللہ تعالی نے کٹھے ہو کہا یہ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر شعبی کا حصہ ہے تو ایک نیا کرتہ ہی ڈال لیں آپ خرید کے اب جب مشورہ ہو گیا شعبہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا نیا کرتہ پہننے کی عمر سے بات کس کا برا لگتا ہے جی نیا کرتہ تو حضرت علی کو بلایا گیا عرض کی حضور میربانی فرمائے حضرت عمر سے کہے نیا کرتے کے لئے آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے بڑی بات سنتا ہے پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا یہ کسی اور سے کہو تو کہنے لگے آپ رہنمائی ماں ہیں صحابہ حضرت عائشہ کے پاس عمر کو بلائیں ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے اللہ اکبر حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا فرمایا عمر کو بلاؤ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے پڑھ دے کے پیچھ حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل امہ جی دیر تو نہیں کارایا میں آنے میں حکم ہو حضور کے گھر سے پیغام آیا بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا اب بڑا بڑا مال آیا ہے اب تیرا بھی عصہ ہے تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو بڑے بڑے سفیر آتے ہیں عرج بھی کوئی نہیں جائز بھی ہے کوئی منع نہیں حضرت عمر میں گردن جگا جی اممہ جی جی اممہ جی جی اممہ دی حضرت عائش کہتی بات ختم ہوئی عمر میں گردن اٹھائی تو عمر کی داڑی یانسوں سے بھری ہوئی کہتی مجھے کہنے لگے اممہ جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے یا مجھے بھی پہنا دو میں تیار ہوں میں پہن لوں گا میں تیار ہوں پر جس طرح کہ میرے نبی نے پہنے حضرت عاشق کہتی میں پھوٹ کے روی میرا پلو آنسوں سے پھر گیا فرماتی ہے میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوں سے میں نے تھے وہ آئے کہا امہ جی کیا بات ہوئی تو میں پھر رو پڑی میں نے کہا کیا بتاؤں تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے اسے وہ غلامی نظر آتی ہے عمر کو دنیا سے پیار اور دنیا سے پیار نہیں تھا دعا پتا کیا تھی یوں جھولی اٹھا کہ اللہ مرزق نہ شہادت فی سبیل اللہ عمر کو بستر والی موت نہ دینا موت شہادت کی دینا اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہی بار جا کے نہیں یہی میدان لگے مدینہ یہی موت ہے اسباب بنا میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا جناب صدیق اکبر کا وسال ہوا تو زیر کی اثر سے وہ جو آپ کو زیر لگا تھا بعد مفسرین نے لکھا کبھی کبھی وہ جو سام نے ڈس آتا تو کبھی امام حسین علی اکبر علی اصغر حضرت عباس حضرت سعد بن معاز حضرت امیر امزا مصب ابن عمیر میرے معبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم کے غلاموں نے پیار کیا شہادت سے اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا سعد بن معاز رضی اللہ تعالی کو زخم لگ گیا جنگ سے زندہ آگئے لیکن زخم رو کے کہانے لگے معبوبہ سارے شہید ہو گئے میں ایسے ہی رہ گیا حضور نے فرمایا نہیں رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا اسی زخم میں پڑھدا ہو گیا میرے قبول ہے فرما ٹھیک ہے پھر خود بھی زیرہ پہن لی ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے ٹانگ چھوٹی تھی حضور نے فرما تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے حضور نے فرما تیرے چار بیٹے تو جا رہے تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں میں نہیں جا سکتا تو میرے نبی پاک نے فرمایا نہیں جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے حضور پھر میں بھی جاؤں گا بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا ایک بی بی اوہد کے دن تین سال کا بچہ لے گھر سے نکلی بی بیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا بھائی بھی اور باپ بھی آج حضور نے پھر بلایا ہے دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی پر اب میرے پاس یہ تین سال کا یہ ہے بچہ لیا مدینے میں مسجد نبی میں حضرت بلال سے کہنے لگی دو منٹ حضور کا دیدار چاہیے نبی پاک آئے کیسے آئی ہو کہنے لگی مابوبہ میں شہید کی بیٹی شہید کی بہن شہید کی بیوہ ہوں میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں یہ تین سال کئی ہے حضور نے مسکر آ کے فرمایا یہ کرے گا کرے گا کنجل کی حضور سنا ہے اصلا تھوڑا ہے ڈھال کی ضرورت ہے لوہے کی ڈھال ہوتی تھی جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی کہ مابوبہ میرا شہید کی اممہ بننے کو بڑا دل کرتا ہے یہ میرا تین سال کا لے جاؤ جب تیر آب کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دی نا ڈھال کا کام تو دے گا نا ہستے ہوئے مابوب کی آنکھوں میں آسو آئے بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا مت حچوم فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن آرزو پیدا نہیں ہوئی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں وہ تو منافق ہے جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے میرے بھائیو دین کو بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے بڑی اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج خریب الہربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے بان بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے اور ایک شاعر کلم توڑ گیا کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گمبد والوں کو ستاتے ہیں کلیس آوال تجھ سے فریاد اے گمبد خضرہ اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو زوق پیدا کرو مسلمان بن کے جینا سیکھو جب کوئی برادری پوچھے تو کوئی محمدی ہوتا ہوں میں مصطفی ہوتا ہوں میں رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں میں پہلے مسلمان پردے نہ ہو اور رزق حلال نہ ہو تو جذبہ جہاد بیدا نہیں ہوتا خدارہ اپنے اندر انقلاب برپا کرو دین کے لئے جینا سیکھو دین بڑا تڑکتا ہے دین بڑا روتا ہے رسول اللہ صل اللہ آج تجارت کرنے والے ملتے ہیں آج سیاست کرنے والے ملتے ہیں دین والے نہیں ملتے دین کے درد والے نہیں ملتے اپیل ہے آپ سے آج رات دو نفل پڑھ کے اور کچھ نہ ہو سکے تو مسلمانوں کے لئے دعا ضرور کر دینا ان کے لئے دعا ضرور کر دینا میں آپ کو بیدار کرو بیدار کرو بھئی میں تو ہم تو آج تک اس لئے ڈر رہے ہیں کہ مارا چیرہ ہی نبی پاک جیسا نہیں بن سکا تو دھاڑی رکھنے میں بھی ہم ڈرتے ہیں نمازی بن مسجد آباد کرنے میں مسلمان کہلانے میں بھی تک خوف ہے تو بتلاو اس سے آگے بعد کب چلے گی یاد کی بات تو بڑی آگے جا بدل ہم کا پیغام ہے اس کو کبھی فراموش نہ کرنا امام حسین ہمیں بتا گئے سارا کچھ لٹ جائے پر دین کے اندر کوئی نقص واقعہ نہ ہونے پائے کوئی شرابی کوئی بیمان کوئی لٹیرا کبھی اس کے سپورٹر نہ بننا ہمیشہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا ہم سے رکم ہوں گے کسید یزید کے کسی نے کہا کسی ظالم نے میری سپورٹ کر میری بات کر تو اس نے کہا ہم سے نہ رکم ہوں گے کسید یزید کے کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار سنو یار رو دس اے اینا اللہ لوگ نے ٹوٹے ہوئے دل رب دیا چوکانے ٹوٹے ہوئے دل رب دیا چوکانے تم ہی رو کے رب نمانا تم ہی رو کے رب نمانا تغم تیرے موک جانگے تم ہی رو کے رب نمانا تم ہی رو کے رب نمانا غم تیرے مک جانگے اللہ والے آندھے نیڑے نے اللہ ہو اللہ ہے مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں میں صدی کے اکبر آقا بول پڑے بول پڑے مٹے سے بو جہل کی کنکر بول پڑے اللہ ہو اللہ حی اللہ ہو اللہ حی اللہ ہو صلی اللہ علیہ محمد موسیقی